بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ہم آپ کو بتائیں گے کہ میکڈونل جو کہ دنیا بھر کی بڑی انٹرنیشن چین ہے اور اس کے برگر بہت مشہور ہیں اس کے علاوہ اس کی کرسپی چیزیں جو لوگ کھانے میں بہت اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور وہاں پہ اگر آپ نے کسی بھی میکڈونل کی برانچ پہ اگر آپ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا گیا کہ وہاں بہت راش ہوتا ہے لیکن بری خبر یہ آئی ہے کہ میکڈونل کمپنی کے اپنے شیف جو ہیں جن کا نام جیمی اولیور ہے انہوں نے میکڈونل کے خلاف عدالت میں مقدمہ جیت لیا ہے اور عدالت میں یہ ثابت کیا ہے کہ اس میں کون سی خوراک استعمال کی جاتی ہے اور کون سا کیمیکل استعمال کیا جاتا ہے اور یہ بچوں کے لیے کتنا خطرناک ہے بڑوں کے لیے کتنا خطرناک ہے یعنی جیمی اولیور نے جو انکشافات کیے ہیں وہ ایسے سنسنی خیز انکشافات ہیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ اپنی صحت کا فکر کریں گے اپنے بچوں کی صحت کا فکر کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ میکڈونل تو کیا دوسری بھی اس طرح کی جنگ فوڈ والی جو چینز ہیں وہاں پہ جا کر آپ وہاں پہ کھانا کھائیں گے یا اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو جیمی اولیور نے جو مقدمہ جیتا ہے اس کی کچھ تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیمی اولیور کا کیا کہنا تھا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ کمپنی کی طرف سے فروخت کی جانے والی خوراک انتہائی زہریلی ہونے کی بدولت قابل حضم نہیں ہے شیف جیمی اولیور دنیا کی سب سے بڑی جنگ فوڈ چین کے خلاف قانونی جنگ جیت گیا ہے اس نے ثابت کیا ہے کہ کیسے برگر تیار کیا جاتے ہیں اولیور کے بکاہل گوشت کے چربی والے حصے کو امونیم ہائیڈروجن کے ساتھ دھویا جاتا ہے اور پھر برگر کی بھرائی کے لیے گوشت کی پیکنگ میں کیک کا استعمال کیا جاتا ہے اس عمل سے قبل گوشت پہلے ہی انسانی استعمال کے لیے قابل نہیں رہتا اولیور کے مطابق ہم اس گوشت کی بات کر رہے ہیں جو کتوں کی خوراک کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے لیکن وہ برگر میں استعمال ہوتا ہے اور انسانوں کو کھلا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد انسانوں کی صحت پر مزرس رات مرتب ہوتے ہیں گوشت کی کوالٹی کے علاوہ امونیم ایسٹ صحت کے لیے مزرح ہے جب امونیم ہائیڈروجن میں ڈبویا ہوا گوشت ایک بچے کے موں میں جاتا ہے تو یہ کس قدر نقصان دے ہوگا اولیور نے چکن کے استعمال کے حوالے سے بھی انکشافات کیا ہے اور بتایا ہے کہ چکن کے بہترین حصوں کے انتخاب کے بعد باقی چربی کھال ہڈیاں سارٹ ٹانگیں وغیرہ انجینئر اس میں استعمال کرتے ہیں اور پھر خون کا گلابی رنگ کا پیسٹ بنا کر اسے خوراک پر استعمال کیا جاتا ہے اور آٹے میں ڈبو کر اسے فرائی کیا جاتا ہے اس میں عام طور پر جزوی ہائیڈروجن ملا تیل استعمال کیا جاتا ہے جو کہ زہریلہ ہے اولیور کا کہنے ہے کہ امونیم ہائیڈروجن ملی اشیاء فوڈ انڈسٹری میں اس کا استعمال غیر قانونی عمل ہے اور اس کو دنیا بھر میں صحت کے حکام کی اشیر باد حاصل ہے لہٰذا سارفین کبھی یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ ہماری خوراک میں کن کن اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے تو ناظرین جیمی اولیور نے جو انکشافات کیا ہیں وہ اپنی جگہ پہ حقیقت رکھتے ہیں لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں جو ملاوٹ شدہ کھانے بنتے ہیں جو ہمارے ٹھیلوں والے یا فٹ پاتوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ملاوٹ شدہ اشیاء تیار کرتے ہیں وہ اپنی جگہ لوگوں کی صحت سے کھیل رہے ہیں لیکن ایک انٹرنیشنل چین جو ہے جس کے خلاف اسی کے اپنے شیف نے جو مقدمہ جیتا ہے لیکن یہ مقدمہ جیتنے کے باوجود دنیا بھر میں میکڈونل کی چین کو کوئی فرق نہیں پڑا بلکہ کچھ لوگوں کے تاکہ یہ حقائق پہنچے ہوں گے بلکہ کچھ لوگوں کو یہ معلوم ہوا ہوگا کہ میکڈونل کمپنی کس طریقے سے برگر بناتی ہے اور اس میں کون سا امیونیم ہائیڈروجن ایسیڈ استعمال کیا جاتا ہے اور پھر اس کے علاوہ جیمی اولیور نے جو یہ انکشاف کیا ہے کہ ایسا گوش استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کتوں کی خوراک میں استعمال کیا جاتا ہے آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ عالمی سطح پر بھی انسانوں کے ساتھ اس طرح کھلوار کیا جاتا ہے ان کی صحت کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ایک عدالتی فیصلے کے باوجود اگرچہ جیمی اولیور نے جرت کی ہے اور عدالت گیا ہے اور یہ سارے وہاں پر انکشافات کیے ہیں لیکن اس کے باوجود میکڈونل کمپنی کا دھڑھلے کے ساتھ کاروبار جاری رکھنا اپنی زگاہ ایک علمیہ ہے پاکستان تو خیر اس میں کچھ بھی نہیں بیچتا کیونکہ اگر انٹرنیشن سطح پر امریکہ میں جورب میں برطانیہ میں میکڈونل کی جو برانچز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور اس فیصلے کی زد میں نہیں آئیں تو پاکستان میں تو کسی طریقے سے زد میں آ بھی نہیں سکتی تقریباً ڈیڑھ سال پہلے یہاں بھی شکایہ سامنے آئی تھی اور انتظامیاں پہ کافی دباؤ بھی پڑا تھا اور انتظامی افسران کا کہنا تھا کہ ہم نے خواہ پہ خود جا کے چیک کیا ہے سب کچھ ٹھیک ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایک انتظامی افسر اتنا جان سکتا ہے جتنا جیمی اولیور نے جانا جتنا جیمی اولیور نے عدالت کو بتایا کہ اس میں چکن کے سارے ٹانگیں کس طریقے سے شامل کی جاتی ہیں پھر گوشت کو کس طریقے سے گلابی رنگ کے خون کا پیسٹ کیا جاتا ہے تاکہ ایسا لگے کہ یہ بڑا جینون گوشت استعمال کیا جا رہا ہے اور پھر اس کے علاوہ ہمارے انتظامی افسران یہ بھی نہیں جانتے کہ کیا جب برگر بنایا گیا بیف برگر ہو یا مٹن برگر ہو یا چکن برگر ہو تو وہ جو گوشت تھا جو برگر میں ڈالا گیا کیا وہ اس قابل تھا کہ اس کو انسان کھا سکیں لیکن اس شیف کا کہنا ہے جو میکڈونل کمپنی کے ساتھ کافی عرصہ تک کام کرتا رہا پھر اس نے یہ ساری چیزیں دیکھی اور انسانیت کی بلائی کے لیے اس نے یہ اپیل دائر کی جس میں وہ مقدمہ جیت گیا لیکن ہمارے ہاں کوئی افسر کیا اتنی باریکی جان سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اتنی باریکی جانے ہمارے ہاں تو فوڈ اتھارٹی کے افسران نے کچھ جگہوں پہ چھاپے مار کے گندی جگہ پہ رکھی خوراک کو برامد کیا اسی طرح دودھ کے حوالے سے کچھ چھاپے مارے گئے اور غلط دودھ بنانے والوں کو گرفتار کیا لیکن اتنی باریکی میں کون جائے گا ہے بڑی بڑی انٹرنیشنل فوڈ کی جو چین ہے اس میں جو خوراک استعمال کی جا رہی ہے جو گوشت استعمال کیا جا رہا ہے وہ کتنا گھٹیا آپ کے سامنے ہے کہ جیمیو لیور کا کہنا ہے کہ یہ گوشت کتوں کے خوراک میں استعمال ہوتا ہے جو انسانوں کو بنا کے دیا جا رہا ہے اگرچہ یہ امیر فیملیوں کا شگل ہے اسی میکڈونل وغیرہ سے مشہور ہوا تھا کہ برگر فیملی ہیں برگر فیملیوں کو یہ شوق ہے یہ گھٹیا خوراک کھا کے جانے کا کیونکہ عام آدمی کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہوتے لہٰذا عام آدمی کے لیے یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے بلکہ مبارک بات دینی چاہیے عام آدمی کو کہ نہ ان کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں یہ گھٹیا خوراک لے کے کھائیں وہ گھر کا کھانا کھاتے ہیں دیسی کھانا کھاتے ہیں اور ما شاء اللہ وہ تندرست بھی رہتے ہیں تو یہ گندی خوراک انہی کو مبارک جو قوم کا پیسہ لوٹ کے وہاں پہ جاتے ہیں یاشی کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن عام آدمی کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ عام آدمی پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس بری چیز سے بچا ہوا ہے نہ وہ وہاں پہ جاتا ہے نہ وہ اس زہریلی خوراک کا استعمال کرتا ہے لیکن عام آدمی کے مسائل یہ ہیں کہ اس کو صاف پانی نہیں ملتا میڈیسن ہوئی ایک نمبر نہیں ملتی تعلیم اچھی نہیں ملتی یہ الگ سے ایک میٹر ہے لیکن بڑے لوگوں کے لیے بھی بڑے مسائل ہیں اب جیسا کہ ایک برگر جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین سو کا چار سو کا پانچ سو کا بلکہ ایک ہزار روپے تک کا یہ برگر ملتا ہے اب ایک ہزار روپے بارہ سو روپے پندرہ سو روپے دے کہ آپ بڑا برگر لیں اور بعد میں پتہ چلے کہ جو برگر آپ نے لے کے کھایا ہے کہ اس نے آپ کے اندر تباہی مچا دیا آپ کی سیس سے کھیل گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں اس میں کیا ہے تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے لہٰذا عوام کو چاہیے کہ اس حوالے سے پوری چھان پھٹک کریں کہ کہیں یہ انٹرنیشنل چینز ان کے سیس کے ساتھ تو نہیں کھیل رہے پاکستان میں اگر آپ کوئی کہیں کہ کوئی ادارہ جا کے ان کو روکے گا یا چیک کر لے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ شیف جیمی علیور نے بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ انٹرنیشنل فوڈ آتھارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ان کی پشپناہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ ساری چینز چلتی ہیں شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ